اسلام علیکم پاکستان جو دجالی میڈیا ہیں دعا زہرہ کے بارے میں چمیگو یہاں رہی تھی پور پاکستان کی بیٹی وہ بن گئی لوگ دعائیں دینے لگے اس کیلئے میری جو ناقص علم ہے اسی کے مطابق میں نے پہلے سے اندازہ لگا لیا ہو تاکہ اس نے پسند کی شادی کی ہوگی اور اپنے شوہر کے ساتھ یہ گئی ہوگی میں اگر محتاط الفاظ استعمال کروں تو شاید وہ یہی ہیں اور پھر وہی ہوا اٹھالیس گھنٹے یا تقریبا دو تین دن کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ کھیراشی سے ہوکے لاہور گئی تھی اور وہاں پر اس نے پسند کی شادی کی تھی اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے صحیح کیا تھا یا غلط میں کونسا حاجی ہوں کہ ان کے بارے میں کہوں کہ انہوں نے صحیح کام کیا تھا یا غلط کیا تھا اس نے ضرور کھیراشی سے جا کے لاہور میں دونوں نے شادی کی تھی تو انہوں نے ضرور کچھ سوچا ہوگا اس کے بارے میں کہ اپنی عزت اپنی غیرت اپنے والدین کی زندگی کو انہوں نے دعو پہ لگا دی ان کے عزت کو آپ ہمارے روایات کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ پامال کیا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اس پسند کی شادی کے پاداش میں اب جو کرائے کے حاجی ہیں یا جو لیبرلز ہیں یا ان کے بدقسمتی سے گھر والے جو ان کی شلواریں کینچیں گے ساری زندگی کیلئے اب یہ دعا زہرہ اور اس کے شوہر کی خیر نہیں ہے ساری زندگی اب یہ رولتے رہیں گے مختلف قسم کے مقدمات کا سامنا کریں گے ان کے والدین پتے کیا کہیں گے وہ کہیں گے چھوٹی ہے یہ عمر اس کی چودہ سال ہے وہ خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے بالغ ہیں ہم نے شادی کیا ان کا نکاحنامہ جو ہے اس میں اٹھارہ سال عمر انہوں نے بتائی ہے خود زبان سے وہ کہہ رہی اپنی زبان سے کہ میں اٹھارہ سال کی ہو چکی ہوں لیکن اس کے والدین اور والدین کا جو وکیل ہے وہ مصر ہوگا کہ نہیں جی انہوں نے چھوٹی عمر میں شادی کی ہے یہ شادی باطل ہے اب دیکھیں ان چیزوں پر جس چیز سے بندہ جتنا ایوائیڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمارا جو دین ہے ہمارا معاشرہ ہے ہمارا اسلام ان چیزوں پر خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ عزت اور غیرت کی چیزیں ہیں ان پر جتنا زیادہ کم بولا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے والدین اپنی غیرت میں آ کر اپنی جو نامنہاد غیرت ہے اس میں آ کر اپنے اولاد کے ساتھ وہ کچھ کر جاتی ہے جو جس کے بعد وہ ساری زندگی کیسے کو مودے کھانے کے قابل نہیں رہتے نہ صرف اپنے اولاد کی ان کی عزت وہ لوٹ لیتے ہیں بلکہ اپنی عزت کو اپنی ہاتھوں وہ دعو پہ لگا لیتے ہیں اور خود کو اپنی ہاتھوں زندہ وہ درگور کر لیتے ہیں میرا غرض اس معاملے کے ساتھ ہے اب وہ کیراجی سے لاہور آ گئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے اس نے کیا بتائی ہے وجہ یہ بتائی ہے کہ میرے والدین مجھے مارتے تھے اور دوسری بڑی بات اس نے یہ کی کہ وہ زبردستی کسی بندے سے میری شادی کرانا چاہ رہے تھے ہمارے معاشرے کے علمیہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین کو اپنے اسلام کو فراموش کر لیتے ہیں اپنے سلسلے میں تو سبھی چاہتے ہیں کہ ہم لوف میریج کریں مجھے اپنے پسند کی لڑکی یا اپنے پسند کا لڑکہ ملیں لیکن یہ جب بات ہمارے اولاد تک آ جاتی ہے تو غیرت کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے وہ اپنی فرمائش کرتے ہیں یہ ضرورت ہے ان کی بنیادی ضرورت ہے جو شادی ہے بنیادی ضرورت ہے ان کی لیکن ہمارے بڑے جو ہیں ان کے طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں بلکل کبوتر کی طرح کچھ نظر نہیں آتا ان کو خواہشات اور جذبات ان کیلئے کچھ اور رکھتے ہیں اور اپنے اولاد کیلئے کچھ اور رکھتے ہیں خدارہ اگر ہم اسلام پر عمل کریں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ایسی نوبت نہیں آئے گی اور صرف یہ دعا زہرہ نہیں ہے گھروں میں ہزاروں لڑکیاں ہزاروں لڑکے پر تول رہے ہوں گے یہ پاکستانی اور انڈین ڈرامے دیکھ کر کوئی کوئی اپنے آپ کو اپنی جذبات کو قابل میں رکھ سکتا ہے ہرگز نہیں رکھ سکتا پاکستانی ڈراموں میں کیا ہوتا ہے دیوار بھابی بھائی بہن والدہ اتنی واہیات بہغیرتی پر مبنی ڈرامے یہ لوگ دکھاتے ہیں اور صرف یہ نہیں ان کے جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں ان پہ یہ بہغیرتی چلتی ہے جبکہ ان کی جو نیوز چینل ہیں وہاں پہ یہ نیک پروین ہوتے ہیں دعا زہرہ نے یہ کیا فلانی نے یہ کیا اس نے وہ کیا یہ غلطی کیا اور پھر لبرل گھڑروں گھڑروں کرتے ہوئے برساتی منڈ کی طرح نکل آتے ہیں اور وہ اس بچی کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور نتیجہ یہاں تک حالت آپ پہنچتی ہے کہ بندہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش یہ شادی میں نہ کر چکا ہوتا اس کی بجائے زہنہ کو لوگ ترجیح دیتے ہیں کیوں؟ ایک سوچے سمجھے پلاننگ کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے شادی جو ایک مقدس بندھن ہے اس پر قدغن لگانی کی جتنی ممکن کوشش ہو یہاں پر لگانی کی جو فاشسٹ معاشرہ ہے فاشسٹ کمیونٹی ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ان کی ایک مشینری الیرٹ ہو جاتی ہے اور جیسے تیسے ان کے نکاح کو اور ان کی زندگی کو وہ پھر بدنام کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں والدین سے درخواست ہے کہ اگر آپ کی اولاد اپنی خواہش کا اظہار کرنے یہ بلکل ویسی خواہش ہے کہ مجھے کانے کی ضرورت ہے مجھے پینے کی ضرورت ہے مجھے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اور مجھے اپنی ضروریات کی ضرورت ہے یہ شادی بھی بلکل زندگی کی انتہائی اہم ضرورت ہے اگر اس ضرورت کو بروقت پورا نہ کیا جائے بلوغت تک پہنچنے کے بعد اگر والدین اپنی اولاد کی شادی نہ کریں تو جتنا عرصہ یہ اولاد گھر میں رہتی ہے والدین اور وہ غلطی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کا خمیازہ اولاد کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی بھوگت نہ پڑتا ہے اس حقیقت پر ہم اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے کیوں ہم لبرلز کی جان سے میں آتے ہیں ہم کیوں ایسی بات کیلئے جو ہماری اولاد نے اپنی لئے پسند کی ہوتی ہے ہم ان کے خلاف چلے جاتے ہیں خدارہ اپنی اولاد کی بیعزتی تظلیل کرنا ان کو اس دنیا میں جیتے جیدر گور کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے خود بھی بیٹنے کی وجہ سے بہت قریب سی چیزیں میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ غلط ہو رہا ہے ہمارے والدین کیا کچھ غلطی کر جاتے ہیں ایک غیرت کو صدھارنے کیلئے دس دفعہ بلکہ دس دفعہ میں نے کم بتا دیا ہزاروں جگہوں پہ ان والدین کو بغیرت ہونا پڑتا ہے بیعزت ہونا پڑتا ہے لیکن یہ لوگ برداشت کرتے ہیں کیونکہ اس ایک بندی کو سزا دینی ہوتی ہے اپنی خون کو سزا دینی ہوتی ہے وہ سزا جس کو اللہ تعالیٰ اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سزا نہیں دینا چاہتے سزا نہیں ہوتی اسلام میں لیکن ہمارا معاشرہ اس میں پتھان کیا پنجابی کیا پتھان کیا سیندھی کیا بلوچی کیا ہندو کیا مسلمان میں نے دیکھا یہ جو ہندووں کے چینلز ہیں وہ لبرلز والے ہیں جو اریجنل اصلی ہندو ہیں اصلی جو پتھان ہیں اصلی پنجابی ہیں ان سب میں یہی بات مشترک ہے جو غیرت والی بات ہے ان سب میں یہ مشترک ہے غیرت کو صدارنی کے لیے بے غیرتی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں پلیز شیطان کی نہ مانیں شیطان کی نہ مانیں خود احتساب ہی کریں ہم کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں جو اپنی اولاد کے بارے میں ظالمانہ فیصلی کریں گے وہ ہماری اولاد ہیں اگر وہ ایک فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کا فیصلہ شریعت متحرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستانی قوانین سے اگر متصادم نہیں ہے تو ان کے ان غلطیوں پہ جو ہمارے لیے غلطیاں ہیں ان پہ خاموش رہنا چاہیے یہی ہمارے دین کا سبق ہے اور یہی ہونا چاہیے اور یہی عقل کا تقاضہ ہے پازیٹیو کمنٹس کیلئے کمنٹ باکس میں آپ کا منتظر ہوں نیکٹیو کمنٹس بالکل نہ کریں کیونکہ نیکٹیو سے یہ دنیا پھری ہوئی ہے میں نے یہ ویڈیو سوچ سمجھ کے بنایا ہے تجربے کو پرکنے کے بعد یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے آپ لوگوں کی کام آئے گا اللہ وارس موسیقی